جائے ہنگ جائے بھارت میں ابزحمان آپ سبی کا ڈیٹی اپنیوز چینل میں استغبار ہے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں آج چانمہر بسٹاپ کا دورہ کرنے کا اتباق ہوا کیونکہ اتراب و اکناف کی پبلک مسلسل یہ کمپلین کر رہی تھی کہ چانمہر بسٹاپ کو ایک کبار خانے کی طرح بنا دیا گیا یہاں پہ ایک پبلک ٹوائلٹ کی طرح پبلک یوز کر رہی ہے اور دوسرا آپ دیکھتے ہیں چوت طرف کچھرے کے امبار لگا دیئے گئے اور یہاں پہ کچھرہ یہیں جلا دیا جا رہا ہے جس سے پبلک کی سہت کے پر کافی اثر ہو رہا ہے اتراب کے لوگوں کو کیونکہ یہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پبلک پریشان ہے اس کے ساتھ اور یہ کچھرہ کا دھواں گندگی یہاں پہ مسلسل بغر کسی ڈر کے شراب نوشی ہو رہی ہے یہاں شراب پیا جا رہا ہے وائٹنر پیا جا رہا ہے اور غلط گھنڈے بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں اتراب کی ساری پبلک کو کافی تخلیف ہے ان چیزوں سے میں زونل کمیشنر سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ ایک سال کا ٹائم لیے یہ بس چائن ریموو کرنے کے بعد کہ ایک سال کے ٹائم کے اندر ہم اس کو ملٹی لیور پارکنگ بنا کر ہم پبلک کی سہولت کے لیے یہاں پہ پارکنگ دیں گے اور بس کی ایک روٹ دیں گے یہاں پہ ایک ڈیوائٹر لگاتے ہوئے کہ آنے والے بسوں کو یہاں پہ اس کی سہولت بھی ہو اور پارکنگ کی سہولت بھی ہو لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا اب تک یہ صرف اور صرف یہ صرف اور صرف یہاں پہ جو یہ استعمال کیا جا رہا ہے پارکنگ کے لیے وہ بھی خلوط کے روٹ کی پارکنگ کو یہاں پہ پارک کیا جا رہا ہے گاڑیوں کا اور یہاں پہ چوریاں بھی مسلسل ہو رہی ہے میں یہ پوچھنا سوال کرنا چاہ رہا ہوں جونال کمیشنر سے اور گریٹر ہیدر آباد کمیشنر سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ دوہزر اٹھارہ میں توڑے اس کے بعد میں آنس چک یہاں پہ کچھ نہیں کیا گیا جبکہ انسوشل ایلیمنٹس کا اڈا بنے وہاں ہے اور میں کٹی آر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے وعدے کریں پرانے شہر کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہم پرانے شہر کے ساتھ سانتالہ سوٹ نہیں کریں گے جیسا کہ پھچھلی حکومتیں کرتے آئیں ہم خاص دلچسپی لیتے ہوئے ہم پرانے شہر کو ڈیولپ کریں گے بولکہ آپ بولے آپ کے یہ واضح کیا ہوئے آپ کو پبلک اچھی طرح سے جان گئی کٹی آر صاحب آپ کا جو یہ جو حسر ہوا جی ایچ ایم سی الیکشن میں چکے نہیں ہوا خالی آپ واضح خلافی کرتے ہیں آپ واضح کرتے ہیں اور اس کا کام کچھ بھی نہیں کرتے اس لئے آپ کو پبلک یہ معاملی ایک جھٹکا جی جی اے چنچی میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اطراف اپنا پورا ٹینہ لگا دیا گیا یہ ٹینوں کی وجہ سے انسوشل ایلیمنٹ کو ایک سیکریوٹی دے رہے ہیں آپ لوگ یہ ٹینہ لگا کے کہ یہاں پہ جو چاہے کام کر سکتے آپ بول کے اس کے ساتھ ساتھ جو اطراف جو موبائل کے دکانہ ہے کپڑے کے دکانہ ہے یہ غریب لوگوں کا روزگار چلتا تھا یہ بسٹینڈ کے درف سے لیکن اس کو بھی بند کر دیا گیا ایک پری پلان طریقے سے مسلمانوں کی معاشی حالت کو برباد کرنے کے لئے آپ یہ خدم اٹھائے کیٹی آر صاحب آپ ایک پری پلان طریقے سے آپ برباد کرنے کے واضح سے آپ یہ کام کریں میں آپ کو آل دن کا ٹائم دے رہا ہوں اگر یہاں زونال کمیشنر آ کر دوبارہ معاینہ کرتے ہوئے اس کو ملٹی لیول پارکنگ بنا کے بس روٹ کو چالو کرنا اور سب سے پہلے آپ کا کام آپ کے زونال کمیشنر کا کام یہ ہے کہ ٹینوں کو ریموک کرنا کہ ٹینوں کو ریموک کرے تو پھر یہ غریب لوگوں کا کاروبار چالو ہو جاتا ان کا روزگار چالو ہو جاتا آج یہ کھانے پینے کے لالے پڑھ چکے ان لوگوں کو کاروبار سارا بند ہو گیا ہے ان کا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ خالی جھوٹے اور بڑے بڑے وادے کرنے کے سیوا اور کچھ نہیں کر سکتے بس یہ تیلنگانہ شہر تیلنگانہ اور خاص طور سے گریٹر رہدر آباد یہاں پر انسوشل ایلیمنٹ کا اٹھا بن گیا پرانے شہر میں ایک چانمار بس ٹین یہ سب سے پہلے آپ یہ ٹینوں کو ریموک کرتے ہوئے آپ جو اسو یہ کام آٹھ دن کے اندر اندر ہم کو اس کا ریسپانس ہونا یا نہیں تو ہم یہ پورا ٹینہ ہم خود نکالیں گے یہاں کی عوام کو لے کر ہم جمہوری انداز میں ہم اتجاز کرتے ہوئے کمیشنر جی ایچ ایچ ایسی کا گھراو کریں گے اور اس کے بعد کیٹی آر صاحب کا بھی گھراو کریں گے کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں اور یہاں اتراب کی عوام جان چکی ہے کہ یہ بغیر اتجاز کرنے سے اس کے بجے اور کچھ راستہ نہیں ہے کیونکہ دو سال آج تین سال ہوگا 36 منچ گھوزر چکے لیکن آج تک کے کوئی خورسان حال نہیں ہے یہاں کا جب پھر آپ ایک سال کے اندر بنا دینے کا آپ ٹائم لیے تھے لیکن آپ بھی گورنمنٹ آفیشیلز بھی ہائیر آفیشیلز بھی برابر ٹی آر ایس کی چال کے پر چال چل رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی وادے کرتے بھول جاتے اسی طرح آفیشیل بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم بھی وادہ کرو اور بھول جاؤ یہاں کی عوام کچھ کرنے والی نہیں ہے کچھ بولنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہاں کے نمائندہ خود غابل ہے اسی لئے ان کے پر کسی خصم کا پریشن نہیں ہے پبلک کو آٹھ پریشن نہیں ہو رہی آپ پبلک کو ساتھ کے کر یا پبلک کی ڈیمانڈ کے پر ہم یہ دورہ کرتے ہوئے آج یہ آنکہ دیکھنے کے بعد میں ہم کو یہاں کا پتا چلا لہٰذا میں اپنے طرف سے اور یہاں کی ساری پبلک کے طرف سے آپ لوگوں کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آٹھ دن کے اندر اندر آپ لوگ یہاں پہ آتے ہوئے یہاں کا دورہ کریں ملٹی لیور پارکنگ بنائیں یہاں بس روٹ کو چالو کریں اور یہ ٹینوں کو ریموف کریں تاکہ یہاں کے مخامی عوام کا کاروبار پھر دوبارہ چالو ہو سکے اور یہاں کے غریب لوگ جو پریشن ہیں ان کی پریشنیوں کو دور ہو سکے میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے کپیل کر رہا ہوں کہ یہ آٹھ دن کے اندر اندر آپ لوگ کا ایکشن میں آئیے ورنہ ہم کو جمہوری انداز میں بہتر تاریخے سے اتجاز کرنا آتا ہے ہم میں سی پی آئی سٹیٹ کاؤنسل میمبر میرا نام مونیر پٹیل ہے میں آپ لوگوں سے آکے ملاقص بھی کروں گا اور اس تعلق سے میموننم بھی آپ کے حوالے کروں گا شکریہ موسیقی